ڈیمارتیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ملڈ ڈیفالٹ کر جائے اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہمارا دوسری طرح بہت تعلق ہے رشتہ داری ہے اور جب انہیں کہا جائے کہ ایسیو آ رہی ہے خدارہ پاکستان کے تشخص کی بات ہے پاکستان کی عادی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے ہم یہ ایسیو نہیں ہونے دیں گے ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایسیو بہت کامیابی سے پاکستان نے اس قینقات کی ہے جناب سپیکر یہ وہ سیاسی روایات ہیں ہم اور پیپلز پارٹی ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے مگر میں مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی اس مخالفت میں بھی رواداری تھی سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا محترمہ کی شہادت ہوئی سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچر وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں ہم لازم سمجھتے ہیں مگر ایک لیڈر آیا اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلنے کا جو اس ملک میں ریڈ ڈلی ہے وہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ڈالی اور لیمٹس کی بات ہو رہی ہے ہماری شرافت کو ہماری رواداری کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا گیا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کریم سے گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں جنابی سپیکر آبا ہم موجود تھے جب بیان نواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین موطل کی اور انہیں کہا ہمارا سیاسی مخالف زخمی ہوا ہے ہم اپنی الیکشن کیمپین بھی موطل کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کی تیمارداری بھی کریں گے پوری پارٹی کو لے کر گئے اور شاکت خانم اسپتال میں جا کے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی تیمارداری کی الیکشن ختم ہوئے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا خود چل کے بنی گالا گئے اور کہا کہ خان صاحب الیکشن ختم ہو گئے ہیں آپ ہار گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں کمزوری سمجھا گیا جو لیڈر چاہتا تھا کہ اس ملک میں وہ روایات قائم رہیں اور سیاست دان آپس میں بات چیت کریں اور مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلیں اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی اہلیہ بستر مرک پر تھی اور ایک فون کال کی اجازت دینی کی گوارہ نہیں کیا انہوں نے جناب سپیکر یہ آج خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جارہا ہے تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں گسیٹنے کی روایت اس ملک میں کس نے ڈالی تھی کیا فریال تالپور کسی کی بہن نہیں تھی جس کو آدھی رات کو چاند رات کو ہسپتال سے جیل میں بھیجا گیا کیا مریم نواز شریف کسی کی بیٹی نہیں تھی جس کو باپ کے سامنے جھوٹے کیس میں دوسری باری گرفتار کیا گیا کیا شہباز شریف کی بیٹیاں جن کے گھروں کے گھراؤں کیے گئے جن کو مقدمات میں ملوث کیا گیا علیم خان صاحب کی فیملی پر پرچے دیے گئے جانگیر ترین کی فیملی پر پرچے دیے گئے کیا وہ کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھی کیا جب رانہ سناولہ کی اوپر ہیروین ڈالی جا رہی تھی کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کس کا بھی خاندان ہے اس کی بھی ایک بیوی ہے اس کی بھی ایک بیٹی ہے تب کہہ رہا تھا کہ میں موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا جناب سپیکر میں اس بات کا چشم دید گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف کی والدہ انتقال کر گئی اور احتساب عدالت کے جج کو آرڈر تھے ان لوگوں کے جو ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں وہ ایک کو مرزا مرزا ہوتا تھا میں نے کہتے تھے یہ بھاگ جائیں گے آپ لوگ رہ جائیں گے یہ اس طرح کی سیاسی دشمنی مٹ ڈالیں والدہ کی مریت پڑی ہے اور جج صاحب کہتے میں جرہ کر کے رہوں گا کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے آج جو یہ یہاں پہ چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو سیاست کے اندر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے بتا دیں یہ میں نے تین مثالیں آپ کو دیں اس کے ساتھ کی ایک مثال بھی آپ کے پاس ہو تو میں تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہوں انہوں نے تمام حدیں پار کی پی ٹی نے ملکی روایات کو آلودہ کیا کبھی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بات نہیں کی یہ کبھی بھی فلسطین سے متعلق بات نہیں کرتے انہوں نے ایسی او کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاع اتاتار کا جو کہ قومی سیمبلی میں اسحارے خیال کر رہے ہیں آگے پڑھتے آپ کو بتائیں آئینی تنمیم پر حکومت